ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی جس میں وفاقی شمولیت کے علاوہ سارے صوبوں سے ایڈوکیشن منسٹرز اور سہت کے جو وزیر تھے انہوں نے شرکت کی اس کے علاوہ مختلف صوبوں سے چیف سیکرٹریز شریک ہوئے اور بہت ہی تفصیلاً جائزہ لیا گیا کہ اس وقت صحت کے انڈیکیٹرز کیا ہیں انفیکشن کے انڈیکیٹرز کیا ہیں اور جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا جس کو میں دھورا دیتا ہوں پہلے فیصلہ پرانا فیصلہ یہ تھا کہ اٹھارہ کو نو سے بارہ نے کھلنا تھا کلاسز نے پچیس سے کھلنا تھا وان ٹو ایٹ نے اور پھر فرسٹ کو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز نے تو اس سارے جو پہلے تیہ کیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہیلتھ یعنی کہ صحت کے جو اندازے تھے اور سٹیٹسٹکس تھے ان کی روشنی میں اور وہ جو تھے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سپٹیمبر کو جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں تو اس وقت جو انفیکشن یعنی کہ جو بیواری کا لگنے کا پوزیٹیوٹی تھی یعنی کہ جو ریٹ تھا انفیکشن کا وہ ایک اشاریہ نو کے قریب تھا کرٹیکل پیشنٹ جو تھے سارے ملک میں وہ پانچ سو ستر کے قریب تھے اور جو روز اموات ہو رہی تھی وہ پانچ تھی اور جو روز کے کیسز آ رہے تھے وہ تقریباً چھ سو کے قریب تھے پھر جب ہم نے چھبیس نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں تو اس وقت ایک اشاریہ نو سے بڑھ کے جو پوزیٹیوٹی ریٹ تھا وہ سات اشاریہ چودہ بے چلا گیا تھا یعنی کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا جو کرٹیکل پیشنٹ تھے وہ پانچ سو ستر کے قریب سے تقریباً انیس سو اٹھاون ہو گئے تھے اور جو روز مرا کی اموات تھی وہ پانچ سے بڑھ کر چھتالیس ہو گئی تھی اور جو روز کے کیسز تھے وہ چھ سو سے تین ہزار تک پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے کابرین ہیں ڈاکٹرز ہیں ان سب نے یہ بتایا کہ سکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے تو چھبیس نومبر کو ہم نے بند کیا اس سے گراف کچھ نیچے آیا لیکن جو ہمارے پاس لیٹس ٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ جو چودہ جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پوزیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ چھے اشاریہ دس ہے یعنی کہ سات اشاریہ چودہ سے کم ہو کے چھے اشاریہ دس پہ آئی ہے لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ انیس سو اٹھاون سے بڑھ کے تئیس سو انتالیس ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ چھبیس نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے چھتالیس سے چھتالیس پہ آگئی ہے اور جو روز برا کے کیسز ہیں وہ تین ہزار سے کم ہو کے تئیس سو تک پہنچے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ہائی ایفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کسیات وابستہ لوگ ہیں چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے جلے جاتے ہیں اور بہت نقصار ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے آٹھ نو ماہ میں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نو سے بارہ نو دس گیارہ بارہ ہیں یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا اس لیے ضروری ہے کہ نو دس گیارہ بارہ جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے تو اس لیے اٹھارہ تاریخ جیسے کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو نو دس گیارہ بارہ جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچیس کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے آٹھویں تک جو کلاسز کھلنی تھی اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیا جائے گا یعنی کہ اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور سکس سیون ایٹ ہے وہ بجائے پچیس کے کھلنے کے وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ پہلی فروری کو ہوا تھا وہ بھی پہلی فروری کو کھل جائیں گے سو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نو دس گیارہ بارہ جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے سکولوں میں اور جو کلاس وان ٹو ایٹھ ہے وہ اب بجائے پچیس جنوری کے وہ فرسٹ فیبرری کو کھلیں گے اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹوشنز جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی فرسٹ فیبرری کو کھلیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بیعث کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں بڑے بڑے جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے لاہور کراچی پشاور ہیدرباد وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے تو اگلے ہفتے نو دس گیارہ بارہ تو کھل جائیں گے لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر میں ہم سارے ڈیٹا کا دوبارہ سٹڈی کریں گے اور اس چیز پہ غور کیا جائے گا کہ پہلی تاریخ کو کیا وہ شہر جہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ان کو ابھی نہ کھولا جائے تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ ایک سمارٹ اپروچ کہلیں یا ٹارگٹڈ اپروچ کہلیں اس کے بارے میں غور ہوگا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے نا کہ نو دس گیارہ بارہ تو سارے پاکستان میں کھل رہے ہیں لیکن پہلی تاریخ کو کیونکہ پرائمری بچوں نے آنا ہے اور سیکنڈری اور ہائر ایڈوکیشن نے آنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شہروں کے اندر انفیکشن کتنی ہے اور اس کا حساب کتاب لگا کے کوئی پالسی جو ہے وہ اگلے ہفتے کی جائے گی یہ ممکن ہے ایسا فیصلہ تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی شہر میں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہیں نہ کھولے جائیں لیکن جو باقی جگہ یا باقی ازلا ہے وہاں پہ کھول دیے جائیں سو ایک تو یہ ہے دوسری چیز جس کے بارے میں اگلے ہفتے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بندش ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن بچے آئیں اور آ کے اپنا ہومورک جو ہے وہ سکول سے لے کے چلے جائیں تو کیا یہ سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے ہیں سو میں ایک آخری دفعہ سارے فیصلے دوبارہ دہراتا ہوں کہ نو دس گیارہ بارہ اٹھارہ تاریخ کو گزشتہ فیصلے کے مطابق اٹھارہ تاریخ کو کھلیں گے یعنی کہ سارے سکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ نو دس گیارہ بارہ کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے اس کے بعد جو پچیس کو کھلنے تھے اس پر پرائمری وہ نہیں کھلیں گے کلاس ون ٹو ایٹ جو ہیں وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اور ہائر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی پہلی تاریخ کو کھلیں گے اگلے ہفتے مزید جائزہ لیا جائے گا نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں اور اس میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ شہروں میں جو وبا کی پھیلاؤ ہے اس کا تجزیہ اور اندازہ جو ہے وہ لگایا جائے گا تو یہ آج کے فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے شکریہ وزیر تعلیم شفقت محمود ان سی او سی میں نیوز بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا صورتحال اور تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کی گئی وقتن فوقتن کرونا صورتحال کا جائزہ لیتے رہے اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کو مدے نظر رکھتے ہوئے 26 نومبر کو تعلیمی ادارے بند کیے گئے ان تعلیمی اداروں کو اب مرحلہ وار کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ صحت اور تعلیم کی شعبے میں توازن کو برقرار رکھیں یہ تھی پی ٹی وی تازہ دھرین